بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان نے دوہزار اکیس کی آتے امریکہ کے شاروں پر ناچنے والے بھارت کو ہیپی نیو ائر کا بڑا سرپرائز اپنے فتح ون میزائل سے دیا جس کی رینج کام از کام ایک سو چالیس کلومیٹر بتائی گئی ہے اور اس کا تجربہ ہوتے ہی اس کا شمار دنیا کے تیز ترین میزائلوں میں کر دیا گیا اس کے بعد بھارت کے وہ بے شرم لوگ جو کہ ہمیشہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جنم دکھانے کے لئے پاکستان نے شاہن طریقہ کامیاب تجربہ کیا اور اس کے کچھ دن بعد ہی اب پاکستان نے اپنے گزنوی میزائل کا بے تجربہ کر لیا ہے جو کہ پوری بھارتی کول سٹار ڈکٹرائن کے لئے موت کا برشتہ سمجھا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے اپنی کول سٹار ڈکٹرائن میں اس وقت تمام جنگی ٹینکز ٹاکٹ لانچر سسٹیم اور ایسے ہی بہت سے خطرنا کتھیاروں کو شامل کر رکھا ہے اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کر پاکستان ان میزائلوں کے تجربات بار بار کیوں کر رہا ہے جن کے تجربے پہلے ہی پاکستان کہیں بار کر چکا ہے تو دوستو یہ باتیں جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دیفنس ویلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز مل سکیں تو گائز کسی بھی میزائل کو بار بار ٹیسٹ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ٹیم کو میزائل فائر کرنے کی ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ کم سے کم وقت میں دشمن پر زیادہ سے زیادہ میزائل داگے جا سکیں یا پھر میزائل کی ایکوریسی اور رینج کو بڑھانے کے لیے میزائلوں کو بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دشمن کی جانب سے ممکنہ خطرات کے پیشی نیزر دشمن کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتے ہیں تاکہ دشمن زیادہ پڑھ پڑھانے کی وجہ اپنی حد میں ہی رہے تاہم دوستو پاکستان بار بار کیوں میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے کی چند ممکنہ وجوہات منظر عام پر آ چکی ہیں دوستو بازرہ کے مطابق پاکستان نے اپنے تمام میزائلوں میں فیک ٹارگٹ اڈاپنگ سسٹم کا اضافہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ نظام پاکستان کے شاہن تری میزائل کے اندر تو پہلے سے نصب تھا مگر شاہن تری کے علاوہ یہ نظام کسی اور میزائل میں نہیں لگایا گیا تھا مگر اب پاکستان نے ممکنہ طور پر اپنے تمام میزائلوں کے اندر اس فیک ٹارگٹ اڈاپنگ سسٹم کو لگا دیا ہے اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس میزائل میں بھی یہ نظام لگا ہوتا ہے دشمن اس میزائل کے اصل ٹارگٹ کا کبھی بھی پتا نہیں لگا سکتا جیسے کہ یہ میزائل کہاں سے لانچ ہوا اور اس میزائل کو عدف کون سا دیا گیا ہے دوسرا یہ نظام اس میزائل کو دائم بائن حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے جس کے باعث دشمن کا کوئی بھی ڈیفینس سسٹم اس میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا اور اس طرح یہ میزائل دیکھتے ہی دیکھتے اپنے عدف کو تباہ برباد کر دیتا ہے دوسری وجہ پاکستان کے تمام میزائلوں میں گائیڈینس سسٹم کی تبدیلی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ سبھی دوست جانتے ہو کہ اب تک پاکستان اپنے تمام میزائلوں میں امریکن جی پی ایس گائیڈینس سسٹم کو ہی لگاتا آیا ہے اور اس گائیڈینس سسٹم کی مدد سے پاکستان کے تمام میزائل اپنے عدف پر پین پوئنٹ ایکوریسی سے نشانہ لگا سکتے ہیں ویسے تو یہ گی پی ایس گائیڈینس سسٹم کافی بہتر اور جدید تھا مگر انڈیا اور امریکہ کے بہتر تعلقات اور ان دونوں مالک کے پاکستان سے تعلقات بہتر نہ ہونے کے باعث پاکستان کے وہ تمام میزائل جن میں گائیڈینس سسٹم نصب ہے ان کے انٹرسیپٹ ہونے کا کافی خطرہ ہے کیونکہ امریکہ نے جی پی ایس سسٹم میں انڈیا کو کافی ایکسس دے رکھی ہے جس کے باعث پاکستان کے تمام گائیڈینس سسٹم رکھنے والے اتھیار جن میں میزائل اور دوسرے ایکوئیمنٹ شامل ہیں ان کے انٹرسیپٹ ہونے کا کافی خطرہ تھا میزائل کو عدف تک پہنچانے میں گائیڈینس سسٹم کا اہم گردار ہوتا ہے اور جب ان گائیڈینس سسٹم کو ہی کوئی ملک انٹرسیپٹ کر لے تو میزائل حدف تک نہیں پہنچ پائے گا اس خطرے کے پیش نظر پاکستان نے آہستہ آہستہ گائیڈینس سسٹم یا جی پی ایس سسٹم کو چین کے بیڈو سیٹلائٹ پر متقل کرنا شروع کر دیا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس بیڈو سیٹلائٹ سسٹم کو چین نے پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے شیئر نہیں کیا تو دوستو ممکنہ طور پر پاکستان نے اپنے میزائلوں میں یہ گائیڈینس سسٹم تبدیل کر کے انہیں چیک کیا ہے جو کہ کافی لازمی بھی تھا اور اب پاکستان اس نیوگیشن سسٹم کا استعمال کر کے بہت سے مقاہست داصل کر سکتا ہے جیسا کہ جی پی ایس مکمل انصار ختم کر کے نیشنل سکیورٹی کی ضروریات کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے کمرشیل ڈاؤنس ٹیم سیٹلائٹ نیوگیشن انڈسٹی بیٹ کی جا سکتی ہے تاکہ تیزی سے پیلتی اور سنت سے فائدہ اٹھایا جا سکے دوستو یہ بات قابل ہے ذکر ہے کہ پاک آرمر فورسز جن میں نیوی پاک آرمی اور ایر فورس وغیرہ بھی شامل ہیں مکمل طور پر یو ایس بیسٹ جی پی ایس نیوگیشن سسٹم کو اپنے میزائل اور سٹیٹیجک ویپن پر اسٹرال کر چکی ہے اس کے نسبت پاکستان کا لانگ ٹرم پارٹنر چائنہ بیڈو سسٹم کی ان سپیشل مراد سے انجوائے کر رہا ہے خاص کر ڈیفنس سیکٹر میں جس کے لئے چائنہ کسی بھی طرح دوسرے ملک پر منصر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دوست ملک چائنہ نے بیڈو نیوگیشن سسٹم پر پاکستان کو غیر مادود فوجی رسائی کی اجازت دے دی ہے یعنی کہ جس سسٹم کو پہلے صرف چائنہ کی آرمی ہی یوز کرتی تھی اب اسے پاکستان کی آرمی بھی یوز کر سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے پاکستان یہ سیٹلائٹ اپنے کچھ ویپن پر یوز کر رہا ہے جن میں سے ایک جیف سیونٹین تھنڈر شامل ہے جو کہ کامبیٹ آپریشن کے لئے بیڈو نیوگیشن سسٹم استعمال کرتا ہے اس کے لئے راڈ ٹو میزائل بھی بیٹو سسٹم استعمال کر رہا ہے جس سے مکمل طور پر جی پی ایس پر انصار ختم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے معروف دفاعی تجزہ نکار لیفٹ نیٹ جنرل ریٹائیڈ تلت مسعود نے یہ کہا ہے کہ جینا امریکہ کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد دوست ملک ہے جو وقت آنے پر پیٹ پر چورا نہیں گھوپے گا جیسے کہ امریکہ کئی دفعہ پاکستان کے ساتھ کر چکا ہے اس کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اپنے تمام مزالوں کی رینج کو بڑھا رہا ہو کیونکہ کچھ دن پہلے امریکہ کے طرف سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان اپنے تمام مزالوں کو اپگریڈ کر رہا ہے اور کچھ دن پہلے ہی پاکستان شائن 3 کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے شائن 3 کی رینج کو پہلے سے کہیں گنا بڑھا چکا ہے اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ یا تو پاکستان آرمی ہی جانتی ہے یا پھر اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں دوستو ممکنہ طور پر یہی کچھ وجوات ہو سکتی ہیں جن کے باعث پاکستان آرمی اپنے مزالوں کے تجربات کر رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں اپنے تمام مزالوں کو بھی بارے بارے ٹیسٹ کرے گا دوستو آپ کی پاکستان کے ان مزالوں کے بارے میں کیا رائے ہے کیا کہ کیوں پاکستان اتنی تیز سے اپنے مزالوں کے تجربات کر رہا ہے اپنی قیمتی رائے سے کمیٹ بوکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی اور اپنے پاک ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو نیچے کمیٹ بوکس میں پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی زندہ بات اور پاکستان پہندہ بات کا نعرہ ضرور لگائے گا مزید ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان